میں معذوری کو مجبوری بنا کر زندگی گسانے والے بہت سے افراد مل جاتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے شہری سے ملواتے ہیں جنہوں نے اپنی معذوری کو مجبوری نہیں بننے دیا اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں آسیم باجوا سے جو اس وقت شہری کے ساتھ مجود ہیں جی آسیم آج بلکل آج ہم آپ ایک ایسے باہمت شخص سے ملا رہے ہیں جنہوں نے اپنی معذوری کو مجبوری نہیں بنایا اور محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنا جو ہے وہ پسند کیا میرے ساتھ ایسے آٹو لکشہ درائیور مجود ہیں جو کہ روزانہ کی بنیاد پر اس آٹو لکشہ کو لے کر باہر آتے ہیں اور محنت مزدوری کر کے اپنا رزق کماتے ہیں سر نام کیا آپ کا شفیق اور رحمان شفیق صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کتنے عرصہ سے اس آٹو لکشہ کو چلا رہے ہیں کیا یہ آپ کا اپنے اور کتنے پیسے آپ روزانہ کما لیتے ہیں رکشہ میرا اپنا ہے تقریباً چھ ساتھ ساتھ ہے یہ رکشہ چلا رہا ہوں اس سے پہلے میں درزی کا کام کر رہا تھا یہ نظر کمزور ہونے کے وجہ سے میں نے درزی کا کام چھوڑ دیا ہے اور یہ میں رکشہ چلا رہا ہوں تو اس کے وجہ ہمارا گزر وقت ہو رہا ہے اس رکشے کے ساتھ ہم اپنی فیملی کو جانا خوش کا رکھ رہے ہیں اچھا آپ مزدور تھے تو آپ نے اپنی مزدوری کو مجبوری کیوں نہیں بنایا آپ نے یہ راستہ کی اختیار کیا مجبوری اس لیے نے بنایا ہے کہ ہمارے خانتان میں وہ کام نہیں ہے کہ محنت کا کام ہے جتنے محنت کا لوگ گھر پیٹھ کے کرو بہر جا کے کرو محنت کرو کوئی پیغام دینا چاہتے ہوں آپ پیغام کیا دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو میرے کو دیکھ رہے ہیں کر رہے ہیں کوئی لوگ جانتے ہوں گے کیونکہ اکثر پرتا رہتا ہوں کوئی لوگ یہ نظر آ رہا ہوں میں یہ کوئی نہ کوئی میرے کو جانتا ہوگا کوئی کیسے ہوگا کوئی کیسے ہوگا کوئی سامنے تو آتا ہی ہوگا جتنا مطلب ہے میرے کام ہو جائے پھر اس کے بعد میں بانتا ہے آپ نے سنا کہ یہ باہمت شخص جو ہے داد دینی پڑے گی اس کو کہ انہوں نے اپنی اس مزدوری کو مجبوری نہیں بنایا اور اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے انہوں نے محنت مزدوری کو جو ہے وہ ترجیح دی اور آٹو رکھا